رکو نمبر پانچ ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے اس خطاب میں بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہودیوں کو نیکی کی رغبت دلانی چاہیے کہ اے یعقوب کے بیٹو اپنے باپ کی طرح نیک بنو اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس اور تم سب سے پہلے اس کے ست کفر کرنے والے نہ بنو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو صرف مجھ سے تم ڈرتے رہو یعنی اس کتاب پر ایمان لاؤ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرو اس کو جانو تو صحیح اس میں کیا کہا گیا اور اس کے مطابق عمل کرو اور اس کا پیغام دنیا تک پھیلاؤ اور اس کے ساتھ کفر کرنے کے لیے دوسروں کے مقابلے میں سبقت نہ لے جاؤ اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو یعنی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے فائدے کو قربان نہ کرو اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو یعنی جھوٹی تعویلے کر کے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہ بناو جو شخص حق کو چھپاتا ہے جہنم کی طرف بلانے والوں میں ہو جاتا ہے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یعنی بے عمل نہ بنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے خود عمل نہ کرے اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے لیکن وہ خود جل رہا ہے استغفر اللہ اللہ تعالی بے عملی سے بچائے کیونکہ بے عمل کے الفاظ کھوکلے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے اس کی دعوت مشکوک ہو جاتی ہے وَاسْتَعِينُوا بِسَّبْرِ وَسَّلَىٰ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو بلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر آجزی کرنے والوں پر صبر اور صلات ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی میں مسائب کو برداشت کرنے کے لیے تیاری صلات کے ذریعے سے ایک مومن اللہ سے مدد طلب کرتا ہے استعانت طلب کرتا ہے مسائب سے چھٹکارہ پاتا ہے اور صبر کر کے عجر پاتا ہے تو اللہ رب العزت نے صلات کے بارے میں فرمایا کہ یہ صلات بوجھل ہے مگر آجزی کرنے والوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں یقیناً وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے یہ یقین کہ ہم اپنے رب سے جزا پائیں گے مسائب کو آسان کر دیتا ہے اور انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں رکو نمبر چھے ہے اے بن اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی جہان سے مرد ان کا زمانہ ہے فضیلت اسے تبار سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کتابیں بیجی رسول بیجے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے آبا تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سوامپا تھا جیسے آج امت مسلمہ کا فریضہ ہے ہم میں سے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغو انی ولو آیا مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آئیت ہی کیوں نہ ہو تو اللہ رب العزت نے انہیں کس طرح سے کھانے پینے کی سہولیات بھی محسر کی کیسے اللہ رب العزت نے انبیاء اور انبیاء کی صحبت انہیں نصیب کی لیکن جب انہوں نے اپنا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیا تو وہ فضیلت ان سے واپس لے لی وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ نَنْ نَفْسٍ شَيَّ جب انہوں نے یہ فرض ادا کرنا چھوڑا فضیلت اللہ نے واپس لے لی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پھر انہیں توجہ دلائی ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کام نہیں آئے گی نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان کی مدد کی جائے گی وہ دن جب ہر بھائی اپنے بھائی سے اور شوہر اپنی بیوی سے لوگ اپنے پیاروں سے بھاگیں گے اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گی اس دن نہ شفاعت قبول کی جائے گی نہ بندہ کسی کے بدلے میں کام آ سکے گا نہ اسے باہر سے کہیں سے مدد پہنچ سکے گی اس لئے اس دن کی آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ڈر آئے کہ اپنے طرز عمل کو درست کر لو اور اس وقت کو یاد کرو یہاں سے بن اسرائیل کے واقعات کا آغاز ہوتا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فیران سے نجات دی وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلہ کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح زبا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تمہارے لئے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یعنی تعداد کم کرنے کے لئے ان کے بیٹے زبا کیے جاتے تھے اور عورتوں کو زلط کے لئے زندہ رکھا جاتا تھا اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر پھار دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کی میاد مقرر کی پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے اللہ تعالی نے چالیس روز کے لئے حضرت موسیٰ کو کوہ تور پر بلایا تھا تاکہ انہیں شریعت کے احکامات عطا کریں کتاب عطا کی جائے اور ان کے پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان پر حجت قائم ہو گئی کہ انہوں نے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی تمہارے شرک سے اللہ نے درگزر کیا تھا تاکہ تم اس معفی ملنے پر شکر ادا کرو اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو فرقان کہتے ہیں ایسی چیز کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دے یعنی موجزات اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یقینا تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کر لو یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی یقینا وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے قطادہ کہتے ہیں کہ صفوں میں کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ اور بعض نے بعض کو قتل کیا حتیٰ کہ انہیں کہا گیا کہ رکھ جاؤ ان میں سے مقتول کے لئے شہادت تھی اور زندہ کے لئے توبہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق ستر ہزار افراد قتل کیے گئے تھے ستر ہزار سیونٹی تھاوزن لوگ قتل ہوئے تھے کہ انہوں نے بچڑے کے پوجہ کی تھی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے یہی بہتر ہے انسان کی اصل حقیقت اس کے پیدا کرنے والے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ انسان اسی کے لئے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لئے پیدا کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائے اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیاں دیکھ لیں تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کے ستر سرداروں کے سامنے سعیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور فرقان پیش کی تو یہ بے یقینی اور شک کا شکار ہو گئے کہنے لگے ہم تمہارے بیان کا کیسے یقین کر لیں جب تک کہ اعلانیاں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ابتدان ان پر جو بجلی گری سب کے سب وفات پا گئے سم مباسناکم پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد فکر لاک ہوئی قوم کو کیا مو دکھاؤں گا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے سعیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد انہیں زندگی عطا کی اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا تم پر منو سلوہ نازل کیا کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فضل جو بنی اسرائیل پر کیا انہیں فکر معاش سے آزاد کر دیا تاکہ وہ پورے انہماق سے دینی کاموں میں مصروف ہو سکیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا تھا تو انہیں عام تکالیف سے بچایا گیا جنگل کی دھوب سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا تاکہ انہیں کوئی شکایت باقی نہ رہے وہ پوری قوت پوری استعداد سے اس مشن کو جاری رکھ سکیں لیکن وہ انعاماتِ الٰہیہ سے صحیح استفادہ نہیں کر سکے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ پس اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے بخش دے ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے یہ کلمہ وَقُولُ حِتَّتُن کہ کہہ دو بخش دے امید اور استغفار کا ہے جیسے مومن کہتا ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کا وعد ہے ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے یعنی تمہارے گناہ مٹا دیں گے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے سعی بخاری اور سعی مسلم کی کتاب التفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں مگر وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے ہتتن کی بجائے حبتن فی شعاری ہی گندم والی میں گندم والی میں کہتے ہوئے داخل ہوئے بات کا بدلنا انسان کے تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے نزدیک اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں بن اسرائیل نے بات بدلی تھی تو کس مقام پر پہنچے اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کے واقعات ان پر ہونے والے انعامات بھی اور پھر کس طرح سے انہوں نے نعمت کو بدلنے کی والے رویے اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بدل دیا یہاں تک ہم نے دیکھا چھٹے رکو میں آئیے ساتھویں رکو کا آغاز کرتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مارو تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے سعیدہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ پتھر پر اپنا آسا مارو تو اس سے مرادیا تو کوئی مخصوص پتھر تھا جس سے سعیدہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں رب العزت نے کس طرح سے پانی کو تقسیم کروا دیا اتنی خوبصورت تقسیم تھی یہ کہ پانی لینے کی معاملے میں کوئی جھگڑا نہ ہو وَإِسْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنَّسْبِرَ عَلَىٰ تَعْمِ وَاحِدٍ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ میں کھانے پر ہرگز سبر نہیں کریں گے انہوں نے کہا لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے اپنی سبزیوں میں سے اپنی ترکاریوں اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز طلب کرتے ہو کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لئے ہوگا اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو نحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے تو زوال نعمت ناشکری کی وجہ سے تھا یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے رب العزت کی جانب سے ناشکری کے رویے سے بچانے کے لئے مصند احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ کے کسی نبی کو قتل کر دے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اسے قتل کر دے کیونکہ اللہ نے چار چیٹ دی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے اس کے نبیوں کو نحق قتل کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے حد سے گزر جاتے تھے تو یہود دین میں غلف کر کے حد سے نکل گئے اور نئی نئی باتیں ایجاد کر کے گناہ اور سواب کے فیصلے کر دے تھے رکو نمبر آٹھ ابتدائی آیات کی تلاوت سنیں گے یقیناً جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہوئے عیسائی اور سابی سابی بے دین کو کہتے ہیں جو کسی ایک دین پر ٹھیرتا نہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اس نے نیک کام کیے ان کا جار ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے تو کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے ایمان اور عمل سوالے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ اس اتواس سے ہے کہ کس نے اللہ کی رضا کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنی زندگی کو ڈھالا ہے عبادہ ابن سامد سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی سیدہ مریم کے بیٹے اور کلمت اللہ ہیں جو اس نے سیدہ مریم کی طرف علقا کیا اور روح اللہ ہے اور یہ کہ جنت حق ہے دوزخ حق ہے تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے یہ مسلم کی روایت ہے چالیس نمبر پر اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا ایک بار پھر واقعات کا آغاز ہوتا ہے اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ تور وہ پہاڑے جس پر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد ہے اس کی ہدایات اس کے احکامات کو یاد رکھیں اس کے مطابق عمل کریں سمتولیتم من بعد ذالک پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے تو اس معاہدے کے بعد اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے اور اسے یاد رکھنے کے معاہدے کے بعد پھر گئے ابو سعید قدری نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مزید ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا یعنی یہ قرآن مزید نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو رب العزت نے فرمایا تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اب اللہ کا فضل آ گیا اس لئے اللہ کے فضل کو تھام لو اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے ہفتے کا دن عبادت کے لئے خاص تھا کہ اس دن نہ دنیا کا خود کوئی کام کریں گے نہ اپنے ملازموں سے کروائیں گے اور یہ قانون تھا کہ جو کوئی اس قانون کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں روکا تھا کہ اس قانون سے مو نہ پھیرنا اس قانون کو نہ توڑنا لیکن انہوں نے اللہ کے ذابطے کی پرواہ نہیں کی تو جب انسان شریعت سے حراف کرتا ہے تو اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے آتا ہے جو کسی اخلاقی ذابطے کے پابند نہیں ہوتے شریعت کے ساتھ یہ ہیوانی کھیل کھیلنا کس ذلت تک پہنچا گیا ہم نے انہیں کہا تم زلیل ہونے والے بندر بن جاؤ استغفر اللہ اللہ تعالی نے انہیں بندروں میں بدل دیا تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بات میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں آگے کا واقعہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے زبا کرو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مزاق بناتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یہ قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا تھا حکم تاکہ مقتول کی لاش کو گائے کا ٹکڑا لگایا جائے تو مقتول زندہ ہو جائے اللہ تعالی کی طرف سے نشانی تھی انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مزاق بناتے ہو اس سے بتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نبی کی بات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے زد اور ہٹ دھرمی کی نفسیات رکھتے تھے انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے وہ کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑی ہو نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے مذہب کی اصل روح تسلیم و رضا ہے جو کہا جائے اسے مان لیا جائے اس کی اصل روح تنقید نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیسہ بیسی کی جائے جب کبھی کوئی کسی نظام پر یقین رکھتا ہے تو صرف ایک چیز کی گنچائش ہوتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقینا وہ زرد رنگ کی گائے ہو اس کا رنگ چمکنے والا ہو وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو منیسرائیل کی طرح سے بار بار تفصیلات معلوم کرنا یہ ظاہر کرتا کہ وہ اس حکم سے نکلنا چاہتے تھے پیروی کرنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور یقینا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یقینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں حل چلاتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو وہ صحیح سالم ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو پھر انہوں نے زبا کیا اور وہ قریب نہ تھے کے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کی سرکشی اور ڈھٹائی کو بے نقاب کیے کٹھجتیاں کرنا سرکشی کرنا ڈھٹائی کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے گائے کو زبا کرنے کا حکم دے کر ان کے اندر گائے کی محبت کو ضرب لگائی جس سے ان کی اصل شخصیت تو بھر آئی کہ وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھے ڈھٹائی پر رہنے والے سرکشی کرنے والے کٹھجتیاں کرنے والے تھے پھر ایک دوسرے سے تم اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے چنانچہ ہم نے حکم دیا اس لاش کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تو اللہ تعالیٰ نے گائے کے واقعے سے زندگی بعد موت کا نمونہ دکھایا اور بامی جھگڑا بھی چکا دیا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھڑ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک ان میں سے جو یقیناً اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو مقتول کے جی اٹھنے کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی بجائے یہود کے دل سخت ہو گئے اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے سوال پر جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاو مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرو سعیدنا اگر مزنی سے روایت رسول اللہ نے فرمایا میں دن میں سو بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تو استغفار بھی دل کی غفلت کو دور کرنے والی یہ غفلت سختی کا سبب بنتی ہے یہ مسلم کی 6858 نمبر روایت تو کیا تم تمہارا رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لئے ایمان لے آئیں گے حالانکہ یقینا ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یعنی رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری تو ہماری کتابیں میں موجود ہے تم کیوں بتاتے ہو کہ یہ خوشخبری ہمارے یہاں موجود ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یعنی عقیدے کی خرابی اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں کچھ انپڑ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں نہ پیغام پہنچاتے ہیں تلاوت کے سوا ان کا اس کتاب میں کوئی حصہ نہیں ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر بھی نہیں ہے تو وہ علم نہیں رکھتے سوائے چند عارضوں کے اس کی سوا کچھ نہیں کہ وہ گومان کرتے ہیں یعنی ان کے پاس گومان اور اہل علم کے پیچھے چلنے کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی ذاتی علم نہیں رکھتے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرح سے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں پس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں کہ ہلاکت ہے اور عذاب ہے جو تورات میں تحریف کرتے ہیں اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی مگر گنے ہوئے چند دن یعنی چالیس دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے اسی لیے چالیس دن ہم جہنم میں رہیں گے کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اللہ کی رضا کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کے مطابق جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے رکو نمبر دس دیکھیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس حد سے پھر گئے اور تم مو موڑنے والے تھے تو یہ احکامات اصول دین میں سے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا ان کی احسیت بنیاد کسی ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتے لیکن یہود نے جانتے ہوئے اس سے مو موڑ لیا تھا اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤگے نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو یہودیوں کے تین قوائل تھے بنو نظیر بنو قینقہ اور بنو قریضہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے ان میں سے ہر قبیلے نے مدینہ والوں کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو وہی میساق یاد دلایا ہے پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو مرضی کرتے ہو اپنے جیگی باتیں مانتے ہو تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کے زندگی میں رسوائی کے ماں سوہ اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہود نے تورات کو اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق بیان کیا یا چھپایا رسول اللہ کی صفات کو چھپایا آپ کی بحثت اور حجرت سے متعلق خبروں کو چھپایا اس وجہ سے ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی سنا ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی نہیں وہ مدد دیے جائیں گے تو انہوں نے دنیا کے قلیل کو آخرت کے کثیر پر ترجیح دی رکو نمبر گیارہ ہے آئیت اللہوت سنتے ہیں وَلَقَبْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ وَآتَيْنَا عِيْسَ بِنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَفَقُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَانَا تَهُوَا أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا تَلَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُولُونَ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد ہم نے پہ در پہ بہت سے رسول بھیجے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں روح پاک سے اس کی مدد کی تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا یہود کے رویے کی طرف انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کی ہے لہٰذا کمی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں یہود سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ بڑا پختہ ہے اس لئے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم پر اثر نہیں ہو اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آگئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے تو انہوں نے توحید اور اصول دین کی موافقت نہیں کی تھی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے رسول اللہ کی آمد کی دعائیں مانگی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو انہوں نے کفر کیا اور آپ سے مو پھیر گئے بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کریں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس زد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے پھر وہ غزب پر غزب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے کفر کا سب سے بڑا سبب حسد بغض اور کینا ہے جو غرور سے پیدا ہوتا ہے اس لیے غرور کی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ دنیا میں بھی زلیل کر دیا اور آخرت میں بھی اور زلط والے عذاب ان پر مسلط کر دیئے استغفر اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے علاوہ اس کا وہ کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے یعنی تم تو ان پر ایمان رکھتے تھے کہ نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا اور بلہ شبہ یقینا تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بینات روشن دلائل پیش کیے تھے اور اپنے نبی اور رسول ہونے کے لیے جو دلائل پیش کیے تھے ان سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا تھا جیسے اصا ید بیزہ طوفان ٹڈی دل جویں مینڈک اور سمندر میں راستہ پتھروں سے چشموں کا جاری ہونا منو سلوہ وغیرہ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اللہ سے اس موڑ پر ضرور دعا کر لیں ہم سب بھی اللہ کا کلام سن رہے ہیں اب نافرمانی نہیں کرنے انشاءاللہ اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی کہہ دو کہ اگر ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے یہ کفر دشمنی اور زد کی انتہا ہے زبان سے اقرار کر لیں کہ ہم نے سنا اطاعت کریں گے اور دل میں نیت ہو کہ ہم نے کونسا عمل کرنا ہے کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوہ خاص تمہارے ہی لیے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو سیدنا ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ یہ دعوت مباحلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار اور اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو مقابلہ کر لو یعنی یہودی اور مسلمان مل کر یہ دعا کریں جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش اسے ہزار برس کی عمر دے دی جائے حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے تھے سعید نانس من مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم بوڑا ہو جاتا لیکن دو چیزوں میں اس کا دل جوان رہتا ہے عمر کی حرص میں اور مال کی حرص میں یہ ترمزی کی دوہزار تین سو انتالیس نمبر روایت ہے رکو نمبر بارہ ہے آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے یہایت یہودیوں کے عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا جبریل اور میکائل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا کیا جب کبھی انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے یہود کی بدہدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں دی اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں بنی اسرائیل کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نالا کر در حقیقت اپنی کتاب کو چھوڑ رہے ہیں دراصل اس کتاب سے بے رغبتی نہیں ہے دراصل اللہ کے حکم سے بے رغبتی ہے اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیعتین سلمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیعتین نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ یقیناً ہم آسمائش ہیں چنانچہ تم کفر نہ کرو پھر بھی وہ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شار اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو قریدا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کاش وہ جانتے ہوتے تذکرہ ہے جادو کا جادو وہ عمل ہے جس نے پہلے شیعتین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے پھر اس سے مدد لی جاتی ہے سیدنا ابو موسیٰ شریح سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے شراب پینے والا قطرحمی کرنے والا اور اللہ کے حکم کے بغیر جادو کی تاثیر پر یقین کرنے والا یہ مسند احمد کی روایت ہے اور جادوگر کاہن کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ابن ماجہ میں یہ چھ سو تالیس نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت ہے اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا کاش وہ جانتے ہوتے کاش انہیں پتا ہوتا جادو کے کلام سے اللہ کا کلام افضل ہے انہوں نے اللہ کا کلام چھوڑا تو پھر ایسے کلام کو انہوں نے اپنا لیا جو زندگی میں زہر گھولنے والا زندگیوں کو آگ لگانے والا تھا